بھارت میں بننے والا ہوا کا کم دباؤ ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل جو سمندری طوفان بھی بن سکتا ہے ڈیپ ڈپریشن کراچی سے ایک سو ستر کلومیٹر دور ہے میکمہ موسمیات نے چوتھا الیٹ جاری کر دیا سمندر میں رہانے پر پابندی آئید شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کر دی گئی ہے ڈیپ ڈپریشن کے ذریعے سر کراچی شہر میں ساٹھ سے ستر کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائے چل رہی ہیں میکمہ موسمیات نے تازہ ترین الٹ پہ کہا کہ بھارت کے رن آف کشپار ڈیپ ڈپریشن بارہ گھنٹوں کے دوران مغرب جروع مغرب کی جانے پڑھ رہا ہے ڈیپ ڈپریشن کی وجہ سے کراچی سمیں سندھ بھر میں موسیلہ دھار بارشیں جاری ہیں ملوچستان کے سیلابی ریلوں نے سندھ کا رکھ کر لیا سندھ سے ملوچستان کی طرف جانے والا راستہ بن قطع لیویز چوکی بھی ڈوب گئی دوہزر بائیس کے سیلاب کے باعث ایف پی بچاؤ بند کے پشتے کمزور ہونے سے قبو سعید خان اور کچھی پل کے شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا دادو کے ارثر کے پہاڑی علاقوں میں بارش سے نئی گاج نردی میں پانی کی سطح بائیس پھر تک پہنچ گئی ڈیم میں مزدوری کرنے والے دو افراد پانی کے ریلے میں بہ گئے مہر کاچھو کے نردی نالو میں تغیانی آ گئی کئی کچھے مکان میں سبار ہو گئے بکریاں بھی ریلے کی نظر ہو گئی ہیں سیکڑوں دہات کا مہر سمید اگر شہروں سے زمین راستہ کٹ گیا ترپائکر میں تیز توفانی بارشوں نے تباہی مجھا دی مٹھی جیکبابات شہر سمید گردو نواح میں موسلہ دھار بارش سے نشب علاقے زریعہ آ گئے ہیں مونسون کے توفانی سپیل نے بلوچستان میں تباہی مجھا دی دس ازلہ آفت زدہ قرار بولان کے مختلف دریاؤں اور ندیوں میں سلا بیریلوں کی آمد سے نشب علاقے زریعہ آ گئے سنی ندی کے دو بچاؤں بند ٹوٹ گئے ہیں جس سے سنی کا زمینی رابطہ بولان سے کٹ گیا ہے پنجرہ پول مقام پر سلا بیریلہ گزرنے سے بلوچستان سندھ قومی شہرہ پر ٹرافک موت تل ہو گئی ہزاروں مسافر پھسے ہیں بولان کے پہاڑی سلسلوں سے آنے والا سلا بیریلہ مش ندی سے جانے والی سوئی گیس کی بارہ انچ قطر پائپ لائن بھی بہا کر لے گیا سنجابی کے ندی نالو میں تغیانی اور سلا بی صورتحال ہے سوراب کا بڑا ڈیم پانی سے بھر گیا ڈیرہ لائیار میں بارش سے سڑکے اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں کئی دہاتوں کا ڈیرہ لائیار سے زمینی رابطہ منقطع لورالائی میں کچھے مکانات کو شدید نقصان پہنچا جیلم میں مجددار بارش کے بعد بھاٹی منی ڈیم ٹوٹ گیا ابتادت بستیاں متاثر ہو گئیں پانی مساجد اور گھروں میں داخل ہو گیا چوتھے روز مسلسل ہونے والی بارش سے ندی نالو میں تغیانی آگئی سلا بی صورتحال کے باعث ریسکیو عملے کو پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہے انتظامی کی جانب سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نقصانات سے بے خبر کوہستان سے آئے سلا بی ریلے سے تباہی صحیحاتی مقام وادی کمرات میں بری کوٹ کے مقام پر مرکزی سڑک سلا بی ریلے میں بھے گئی ہے کئی گھروں اور ہوتلوں کو نقصان درجنوں سیاہ پھز گئے ہیں مانسرہ شہر سمیت گرد و نوہ کے علاقوں میں بارش مانسرہ شہر کے روڑ تالاپ کے منظر پیش کرنے لگے بالا کٹ میں شہرہ قاغان کو ملانے والا مہانڈری پول مرمت کے لیے بند اپر اور لوڑ چترال کے درمیان اور چترال کا پورے پاکستان کے ساتھ زمینی رابطہ دو دن سے منقطع ہے جو بحال کر دیے گئے تھے مانی چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ ایک بات واضح کر دوں جو لوگ برے وقت میں پارٹی چھوڑ گئے ان کے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں جن لوگوں پر فاملی اور بچوں سمیت تشدد کیا گیا گھر توڑے گئے بلاک میل کیا گیا ان کی تعداد کم ہیں نام کسی کا نہیں لوں گا مجھے سب معلوم ہیں برے وقت میں کون کون پارٹی چھوڑ گیا جو اچھے وقت میں فول ٹائم چارلیس تھے ان کے لئے کوئی جگہ نہیں جنہوں نے برے وقت میں تشدد برداشت کیا لیکن پارٹی نہیں چھوڑی وہ تسلی رکھیں ان کا کہنا تھا کہ میاوالی کے امجد خان پر بہت تشدد ہوا اور وہ آئی سی شو میں بھی رہے وہ آڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمن سے ایک ہفتے میں دو بڑی ملاقاتیں صدر مملکت کے بعد وزرعظم کی وقت کی امراض جے یو آئی سربراہ کو مولانا فضل الرحمن سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات ہوئی اور ملک کی مجبوئی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزرعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمن کی رہائش کے آمد پر انہیں گلدستہ پر اشکیا اور ان کی خیریت دریافت کی نئے خواہشات کے اثار کیا نائے وزرعظم اور وزرع خارجہ ساگڈار وفاقی وزرع محسن اقوی اطاولہ تارڑ بھی وزرعظم کے ہمراہ موجود تھے مولانا عبدالغفور حیدری مولانا عصد محمود اور دیگر بھی ملاقات میں شریک ہوئے ہیں اور ستمبر جلسے سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات شدت اختیار کر گئے جلسے کے لیے بنائی گئی کمیٹیوں پر پی ٹی آئی اراکین کو تحفظات ہیں شیرفزل مروت نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جلسہ کمیٹیوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا شیرفزل مروت نے کہا بانی پی ٹی آئی کے ہدایت کے باوجود مجھے اورگنائزنگ کمیٹی سے باہر رکھنا افسوس ناک ہے مجھے تو یہ بھی لگتا کہ پی ٹی آئی کو حکم جلسہ نہیں کرنے دیں گے اگر جلسہ ناکام ہو گیا تو پی ٹی آئی کارکران مجھے ذمہ دار نہ سمجھے علی امین کو بتایا بھی لیکن ان کے مطابق ان کا اس میں کوئی کردار نہیں دوسری جانے پی ٹی آئی کا عادت بھی شیرفزل مروت کے حوالے سے تحال شکوک کا شکار ہے شیرفزل مروت کے غیر ذمہ دارانہ روئیے کی وجہ سے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی اس حوالے سے دیکھتے ہیں رزوان عباسی کی یہ رپورٹ اراک میں بغداد ائرپورٹ انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث بچانس سے زائد پاکستانی زائرین کے پاسپورٹ گم ہو گئے جس کے باعث انہیں وطن واپسی میں سخت مشکلات درپیش ہیں صبح چار بجے سے خواتین اور بچوں سبیت پاکستانی زائرین بغداد ائرپورٹ پر موجود ہیں تاہم ائرپورٹ انتظامیہ انہیں پاسپورٹ فراہم نہیں کر رہی زائرین نے ویڈیو بیان میں بتایا کہ ان کی پرواز صبح نو بجے بغداد سے اسلام آباد روانہ ہونا تھی لیکن ان کے پاسپورٹ ائرپورٹ انتظامیہ کو نہیں مل رہے زائرین کے مطابق ائرپورٹ پر ائرپورٹ پر ائرپورٹ کی عملے نے پاسپورٹ لے لئے تھے اور اب بتایا نہیں جا رہا کہ وطن کب اور کیسے واپس جائیں گے صبح چار بجے سے بھوکے پیاسے ہیں زائرین نے اپیل کی ہے کہ حکومت پاکستان اس معاملے میں ان کی مدد کرے خصوم برساکیر کے عظیم صوفے بزرگ بابا بلے شاہ کے اور اس کی تقریبات کا پہلا دن ہزاروں کی تعداد میں زائرین مزار شریف پر حاضری دینے پہنچ گئے نمائندہ قصور میاں کاشیف اس وقت فوق گلوکار سائنس زہور احمد کے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں آج شکریہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھرے سہیر پاکو ان کے عظیم بزرگ صوفی شاہر حضرت بابا بلے شاہ کے دو سو ستا سٹھوے سلانہ تین روزہ ارس مبارک کی تقریبات جاری ہے آج تقریبات کا پہلا روزہ بات کی جائے تو ملک بر بلکہ ورون ممالک سے بھی جو ہے وہ زائرین کی بڑی تدہ جو ہے وہ مزار شریف پر جو ہے وہ حاضری دے رہی ہے سائنس زہور احمد صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ساتھ زندگی تک جنہ چکر زندگی ہے حاضری دے رہنا ہے آج زائیں تو درویش آئیں تو بابا بلے شاہ نو سلام کر دے رہنا ہے مزار شریف پر جو ہے وہ پینتی سال سے جو ہے وہ حاضری دینے کے لیے آ رہے اور ہر سارا دن کا یہی کہنا ہے کہ زائرین جو ہے وہ آئیں مزار شریف پر حاضری دیں اور فیوزو برکا جو ہے وہ سمیٹے جی پشاور آئی کوٹ نے پی ٹی آئی رینواز سنم جابید کو دس دن کی رہداری زمانت دے دی اور انہیں دس دن کے اندر متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا نرخواستو پر سمات جیسٹس ڈاکٹر خرشید اقبال نے کی دوران سمات سنم جابید کے وکیر علی زبان ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ سنم جابید کے خلاف دو ایف آئی آر لاہور اور ایک میعوالی میں درج ہے جس پر جیسٹس خرشید اقبال نے استفسار کیا کہ اس کا رہائش تو لاہور کا ہے یہ پشاور پہ کیا کر رہی ہے کیا اس کو یہاں پتا چلا کہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوئے ہیں جواب سنم جابید کے وکیر نے کہا کہ ان کی پہلی درخواست ہے اس سے پہلے ایک اہی پر رہداری زمانت درخواست نہیں دی اس کو عدالت کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا اس وجہ سے رہداری زمانت درخواست یہاں دیار کیا ہے جو خرشید اقبال نے کہا کہ دس دن کی رہداری زمانت دیتے ہیں یہ وہاں پیش ہو جائے عدالت نے ایک لاکھ زمانتی مجل کے جمع کرنے کا حکم دیا اور دس دن میں درخواست گزار کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا کراچیک علاقی گلستانی جہر میں نے جی مارٹ کے افتتاح پر شدید بدنظمی اور ہنگامہ رائی سیکڑو افراد نے مارٹ پر دھاوہ بل دیا ڈرنڈا بردار افراد کی جانب سے مارٹ میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی پولیس اس موقف سے غائب رہی شدید ہنگامہ رائی سے راکے میں خوف و حراس پھیل گیا اس اس پی اس ڈاکٹر فرق رزا کے مطابق آج مارٹ کا افتتاح تھا رش زیادہ ہونے کی وجہ سے مارٹ کو بند کر دیا گیا تھا مارٹ کے بند ہونے کے باعث کچھ شرنگیز متحرک ہوئے جنہوں نے پتھراؤ کی کوشش کی پولیس نے فوری رسپانس کیا نفری موقع پر باچود ہے نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتا ہی دیکھتے رہیے بیئر نیوز قوم کی سوچ موسیقی